ہم پر ایک قرض ہے آج ہم اس قرض کو ادا کرنے کے لئے یہاں پر حاضر ہوئیں بہت ظلم کیا ہے 63 سال میں ہم نے اس بابا قوم کے ساتھ اللہ کے رسول کے سپاہی کے ساتھ امتِ مسلمہ کے عظیم تریم قائد کے ساتھ جو ٹیپس سلطان کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر اس امتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہم 63 سال اس پر جھوٹ لگاتے آئیں ہم 63 سال اس کی بے حرمتی کرتے ہیں اس کے دین پر حملہ کیا اس کے ایمان پر حملہ کیا اس کے کردار پر حملہ کیا کہ وہ لادین تھا وہ سیکلر تھا وہ پاکستان میں سیکلر ریاست چاہتا تھا اس کا اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں تھا کانگریسی مولویوں نے اس کو کافرِ عظم کہا جو لبرل سیکلر لادین مغرب پر غلام طبقہ تھا اس نے اس کو اپنے جیسا کہا ہم نے تاریخ کوئی اس طرح مسک کیا ہے جن بزرگوں نے پاکستان کی تعمیر کی ان کے نام ہم نے تاریخ کی کتابوں سے مٹھا دیئے پھر جماعت علی شاہ قائد عاظم کے بارے میں فرماتے ہیں واللہ وہ اللہ کا ولی ہے امیر اللہ ملت سے لوگوں نے سوال کیا یہ تو گورا انگریز نظر آتا ہے انگریزی بولتا ہے اردو بھی نہیں جانتا امیر اللہ ملت نے فرمایا تم جرازوں کو نہیں جانتے یہ ہمارا کام کردار یہ ہماری ڈیوٹی پہ ہے اللہ کے رسول کے ڈیوٹی پہ ہے قائد عاظم کو ایک قرآن پاک کا توفہ بھیجا اس کے ساتھ ایک جائے نماز بھیجا اس کے ساتھ ایک تصویح بھیجی قائد عاظم نے جوابی خط تحریر فرمایا شکریہ ادا کیا فرمایا امیر اللہ آپ نے مجھے قرآن پاک اس لیے بھیجا ہے کہ مسلمان حکمران کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو جانے قرآن کو سمجھے قرآن کو ناپس کرے آپ نے مجھے جائے نماز اس لیے بھیجا ہے کہ جو اپنے رب کی عطاعت نہ کرے اس کی عطاعت اس کی قوم آپ نے مجھے تصویح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں اللہ کے رسول پہ درود شریف پڑھوں کہ جو اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھتا اس کو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی آپ حیران ہوگے فرماتے ہیں واللہ محمد علی جنہ اللہ کا ولی ہے میرے دل میں اللہ نے یہی باتیں ڈالی تھی میں نے اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے اس نیت یہ توفیز کو بھیجے علامہ شبیر عمد عثمانی صاحب جو یہ پوچھا گیا کہ رات و رات آپ تدیل کیسے ہو گئے فرمایا میں بھی قائد عظم کا مخالف تھا لیکن رات میں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے آپ کے ساتھ قائد عظم کھڑے ہوتے ہیں حضور قائد عظم کی طرف مخاطب پر کے فرماتے ہیں یہ میرا سپاہی ہے اس کی مخالفت نہ کرنا کر دی علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وجود کو کیوں سے لکھ کیا فرماتے ہیں اس انکرپٹبل انپرچیزبل نہ یہ خیانت کرے گا نہ پکے گا کبھی یہی محمد علی جنہ جب انیس سو بیس کی دہائی میں شادی کرتے ہیں تو اپنے بیوی کو لے کے مالہ بار ہلز جاتے ہیں اور صرف اپنے گھر کے غسل خانوں کی تعمیر پر پچاس ہزار روپیا اس وقت کا خرچ کرتے ہیں لیکن جب محمد علی جنہ سے قائد عظم بنتے ہیں اس مملکتِ خداداد اس مدینہِ ثانی اس پاکستان کے گون جنرل بنتے ہیں اس وقت انکہ ڈاکٹر دیڑھو پیہ کا موزہ آپ کو پیش کرتے ہیں آپ یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ غمی قریب ملک کے مسلمان ملک کے سربراہ کو زیب نہیں دیتا کہ اتنا مہنگا موزہ پہ وہ نرندہ میں گفتگو وہ گرندہ میں جستجو وہ رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل وہ پاک باز اس سے انگریز سفیر کہتا ہے کہ بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے پاکستان آپ اس کو رسیف کرنے ائرپورٹ جائیں پاکستان کی بڑی عزت ہوگی گاجازم چلال میں آ جاتا ہے کہتے ہیں میں ائرپورٹ جاؤں گا بادشاہ کی بھائی کو رسیف کرنے کے لیے لیکن میری ایک شرط سن لو جب میرا بھائی انگلنڈ جائے گا تو انگلنڈ کا بادشاہ اس کو رسیف کرے گا سرکاری استعمال کے لیے گوورنر جینل ہاؤس کے لیے سینٹس روپے کا فرنیچر لائے جاتا ہے فرنیچر کی لسٹ دیکھتے ہیں اس میں تو چھ سات روپے کی کرسی اضافی ہوتی ہے پوچھتے ہیں یہ کس لیے آئی فرمایا آپ کی بہن کے لیے محترمہ فاطمہ جناح آپ کے ساتھ رہتی ہیں خدمت کرتی ہیں مادر ملت ہیں قائد عظم اس پر لکیر لگا دیتے ہیں اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے فاطمہ جناح سے اس کے پیسے لو مسلمانوں کے پیسے تبنی کی جائیں گے ای ڈی سی پوچھتے ہیں کہ مزرع تشریف لارہے ہیں تمام مسلمان ریاست کے ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے قائد عظم جلال میں آ جاتے ہیں کیوں یہ گھر سے کھا کے نہیں آتے ہیں اس کے بعد روایت بن گیا کہ کابینہ کی محفلوں میں کسی کو کچھ کھانے کو نہیں دیا جاتا ہے انیس سو چالیس کے جلسے کے بعد اسی لاہور میں جب تقمیل پاکستان کا جلسہ کیا جاتا ہے قائد عظم سب سے پہلے علامہ اقبال وحمد اللہ علیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور اپنے سیکرٹری مطوب الرسن سید صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج علامہ اقبال کتنے خوش ہوتے کہ میں نے وہی سب کچھ کیا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا آج استغراللہ العظیم ہمارے حکمران جن کے نہ ہاتھ پاک ہیں دل و نگاہ پاک ہیں پلیت نہ پاک حرام میں پلے دلو یہ کیا جانے غرب کیا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بنا بھی نہیں ہے لیکن مسئلہ فلسطین کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کو محاطب پر کے انگریزوں کو جلال میں فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ فلسطین پر مسلمانوں کوئی ضبطہ سعودہ کیا گیا تو پوری مسلمان دنیا میں مارک لگا دے گی اس وقت اپنا ملک نہیں ہے لیکن پوری مسلمان دنیا کے لیے جذبہ تڑب جنود عشق اپنے قلب میں وجود میں رکھتے ہیں اس آج آزم پر تحمت لگائی جاتی ہے نعوذ باللہ کے سیکلپ کے لادیز لادیز ریاست بنانا جاتے ہیں آسمان کیوں نہیں پھٹتا زمینیں کو کیوں نہیں ہڑک کرتی ان بدبختوں کو جو اتنا بڑا بہتان اس فقیر پر لگا ایک روشن خیال مغربہ غلام طبقہ دوسرے وہ ملہ جو قائد عظم کو کافر کہتے رہے امت کو کنفیوز کر کے رکھ دیا امت کو پریشان کر دیا اس جھوٹ اور بہتان میں اب وقت آگیا ہے کہ ان دونوں خورا پات اور جھوٹ کو آنے والے وقتوں کے لئے دفن کر دیا جائے قائد عظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں خلافت رفتہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ قائد عظم نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر قرآن سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا قائد عظم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اس کو مرکز بنایا جائے گا کہ ایک ہوں گے مسلم یہاں سے حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساہل سے لے کر تابخہ کے کچھ گھر تک یہ وہ خائج آزمیں جب آپ پہ انتقال ہونے لگتا ہے زیارت میں اپنے ڈاکٹر سے کہتے ہیں اپنے بہت اثمان تسلی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا اگر اس میں فیضان نبی شامل نہ ہوتا اور اب آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کریں تاکہ اللہ نے جو باتیں ان سے کی ہیں واللہ ان باتوں کو پورا کریں اس پاکستان کی ہاں اور نام ہیں انشاءاللہ دنیا کے فیصلے ہوں گا یہ وہ تقدیریں جو لکھ دی گئی ہیں اللہ صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کر رہا ہے جن کے ذریعے اپنے فیصلوں کو وہ نافذ کرے گا سٹیٹ بینک کو ذمہ داری بھی گئی تھی کہ اس پاکستان سے سود اور ربا کا نظام ختم کر کے یہاں پر اسلام کا معاشی نظام قائم کرے جس کی بنیاد سونے اور چاندی پر درہم و دینار پر اسلام کے ریل ویلٹ فیسٹ اکانومک مارٹل کر رہا ہے سٹیٹ بینک نے اس ملک کی عدالتوں نے پچھلے تیس برس ہو گئے ہیں پاکستان کی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے درمیان وہ فائل ایک دوسرے کی طرف پھیکی چلی جا رہی ہے جس میں سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات نہیں گئی اس ملک میں عدالتی نظام جو آج بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے جو کفر کے نظام کا بنایا ہوا ہے جہاں پر صرف طلاق اور قتل اور قرائے کے مقدمات تیس سال تک چلتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائدہ تم نے خواب دیکھا جس کے لئے پچاس لاکھ شہدہ ہم نے دیئے اور جو آئندہ آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قائدت کرے گا یہ ایزانیں بار بار آپ کے پاس نہیں آئیں گی دیگر نائے راز آیت کے نائے یہ فقیر باز آیت کے نائے دوبارہ راز جاننے والے تمہارے پاس شاید آئیں یا نہ آئیں یہ فقیر تمہارے پاس دوبارہ بار بار لوٹ کرنے ہی آئیں گے بابا کا وقت تمہارے پاس اب ہے اس حکمرانوں کو بھی بارننگ دی جا رہی ہے ان کی قبروں کے نشان کسی کو نہیں ملیں گے جس روش پہ یہ چل رہے ہیں آج اللہ نے اپنے بندے لے کر آنے وہ آنے والے ہیں طرف انتظار کرو ہم آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا انشاءاللہ اللہ اس پاکستانا ہے اللہ اور الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المحیم بکا خیر الخلق کل